اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی بدل مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا بہت مسلسل رحم کرنے والا ہے سبح اسم ربک الاعلی اللذی خلقا فصووا والذی قدرا فہدا والذی اخرج المرعا فجعلہ غثان حوا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تباک و تعالی کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک اعلیٰ جو قرآن مجید کا ایٹی سون نمبر کا سورہ ہے اس کی چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آہد نمبر ون کا تجمع یہ ہے اپنے بلند و برتر پالنے والے مالک کے نام کی تسبیح کیجئے آہد نمبر ٹو کا تجمع یہ ہے جس نے پیدا کیا اور جسم کے آزا میں بلکل ٹھیک ٹھیک توازن قائم کیا آہد نمبر ٹری کا تجمع یہ ہے اور جس نے تقدیر مقرر کی پھر صحیح راستے کی راہ بھی تکا ہی آہد نمبر فور کا تجمع یہ ہے اور جس نے نباتات گھاس پودے ہو گائے آہد نمبر فائف کا تجمع یہ ہے پھر انہیں خوشک کر کے کوڑا کر کٹ بنا دیا تصویح کے معنی یہ ہے کہ اللہ کو ناموں سے یاد کرو جس کے وہ لائق ہے ایسے ناموں سے خدا کو یاد نہ کیا جائے جو اس کے لئے موضوع نہیں اس لئے خدا کے وہی نام استعمال کرنے چاہیے جو خدا نے اپنے لئے قرآن میں استعمال فرمائے رہے ہیں اللہ کے وہ صفاتی نام جو خالق اور مخلوق دونوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں جیسے رعوف، رحیم، کریم، سمیع، بصیق وغیرہ تو ان کو بھی اس طرح استعمال نہ کیا جائے جس طرح یہ نام خدا کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہ تفسیر کبیر، تفسیر مجموع بیان اور تفسیر تفہیم القرآن میں لکھا ہے تفسیر انبار نظر میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کے باعت ہے کہ جب یہ آیت پڑھا کرو تو فوراں کہا کرو تفسیر مجموع بیان تفسیر کبیر تفسیر قرآن میں لکھا ہے کہ تفسیر کے خاص معنی یہ ہے کہ خدا کو ہر عیب اور ہر قسم نقص سے پاک اور بلند سمجھا جائے اور کمال سے متصف مانا جائے تفسیر انبار نظر میں لکھا ہے کہ فصوہ کا مطلب ہے انسان کو بالکل درست پیدا کیا سیدھی قامت والا پیدا کیا جانوری کی طرح چھکا ہوا نہیں پیدا کیا قدرہ تفسیر کبیر تفسیر تفہیم القرآن اور تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے ہی تائے کر دیا کہ اس کو دنیا میں کیا کام کرنا ہے اس کی شکل کیا ہوگی اس کی مقدار کیا ہوگی اس کی صفات کیا ہوں گی اس کا مقام کیا ہوگا کب تک کام کرے گی اور کب ختم ہو جائے گی اس پوری اسکیم بنانے کو تقدیر رہتے ہیں ہر تقدیر ہر چیز کے لئے ہے فہدہ اس کا مطلب ہے تفسیر کبیر تفہیم القرآن میں لکھا ہے پھر ہدایت کی یعنی خدا نے کسی چیز کو بنا کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جس کام کے لئے بنایا اس کی ہدایت بھی کی اسی لئے ہر چیز ٹھیک ٹھیک کام کر رہی ہے اس کے بارے میں تفسیر کبیر تفہیم القرآن اور تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہے کہ گھاس پودے ہوگا ہے مطلب یہ ہے کہ خدا کی قدرت کو آنکھوں سے دیکھو اور ہر طرف سر سبز و شاداب نباتات وہ گاتا ہے اس کو سمجھو غسان احواء یعنی خشک کر کے کورا کر کٹ بنا دیا تفسیر خطاب میں علم آلی نقی صاحب نے لکھا کہ تمام نباتات کا لہ لہا کر پھر خشک ہو کر سیاہ ہو جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم بھی ہمیشہ باقی نہیں رہیں گے ہمارے لئے بھی ایک اختتام ہے جو موت ہے اس کی تیاری عامل صالح بجا کر کرنا چاہیے ہے خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو پڑھیں سمجھیں اس پر عمل کریں خدا وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل و تعالی فرج و شریف کی ظہور میں تأجیل فرما دے اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ